جی صاحب اپنا اکیلہ پروگرام کرتے ہیں ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تمہیں نے کہا کوئی مزہ بھی آنا چاہیے آواز آرہی ہے جی نہیں آرہی ہلو اوکے اسلام علیکم مجھے تو ابھی انہوں نے گسیٹ کے یہاں لے آئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج یہ نیشنل سیکیورٹی کی اوپر ایک یہاں گفتگو ہوگی پہلے پتہ ہوتا تو میں آکے مہید کی پوری سپیچ سنتا کہ کیسے نیشنل سیکیورٹی پالیسی چینج ہوئی ہے برحال میں نے ان کا وہ پیپر پڑھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے اسی کی اوپر آج شاید انہوں نے بات کی ہے میں کوئی مختلف قسم کے سوال پوچھوں گا ان کو تاکہ کچھ اور کلیریٹی آیا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی بلا کیا چیز ہے تو مہید سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی تو ہر ریاست کے اندر ہوتی ہے اس کے ادارے بھی ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہانس کرنے کے لیے مگر in what ways is Pakistan a national security state more than anything else thank you دیکھیں I personally don't think کہ کوئی uniqueness ہے اس چیز بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جن میں civilian dynamic بہت مختلف ہوتا ہے کئیوں میں civil military dynamic بہت مختلف ہوتا ہے میرے نزدیک جو ساری گفتگو national security policy کی اور جو ہم بات یہاں بھی کر رہے ہیں جو میں نے ابھی بھی کی ہے the question really in front of everybody was کہ جو primacy ہم دیتے ہیں ایک element of national security کو کیا آگے چلتے ہوئے وہ ہی ہے جس سے پاکستان will become a stronger state and a stronger nation یا ہمیں کسی طرح recalibrate کرنا ہے اور جب یہ دیکھنا شروع میرے سے پہلے لوگوں نے کیا اس وقت بھی یہ consensus تھا کہ we have actually missed the vote on economic security اور جب تک آپ اپنی economic security پہ کام نہیں کریں گے تو باقی human security اور sustaining military security is impossible اگر آپ کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے how do you move in that direction so یہ ایک consensus ہے جو اب میرے نزدیک federal provincial civil military ہر جگہ ہے the tougher part is کہ اب ہم نے اس سمت میں جانا ہے implement کیسے کرنا اور most importantly نجم I will say ہماری جو سب سے بڑی one of our biggest weaknesses is policy continuity اگر ہر دو سال بعد چار سال بعد you know we reverse things تو پھر یہ systemic change نہیں آسکتی اور اس پہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا how we move forward اچھا اوکے بات یہ ہے کہ پچھتر سال کے بعد ہم ہمیں پتا چلایا کہ national security کے اندر بھی کوئی economic dimension ہوتی ہے پچھتر سال سے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ establishment جو ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ national security کیا ہے اور civilians کو اس پہ خاص رول نہیں ہے جب بھی civilians ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی چھوٹی گرا دی جاتی ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ پچھتر سال کیوں لگے ہیں establishment کو اس realization پہ آنے میں کہ شاید اس کے اندر human security بھی بڑا issue ہے اور پانی کا بھی مسئلہ ہے اور climate change کا بھی مسئلہ ہے صرف weapons and F-16s and nuclear weapons کا issue نہیں ہے ایک تو thankfully I'm not 75 years old یہ آپ کو بتانا چاہیے but I think this is more complicated than this ایک تاریخ ہے پاکستان کی جہاں سے ہم شروع ہوئے شروع کے ادوار میں کیا ہوا انڈیا کی پرائیمسی ہمارے لیے بڑی کیوں بڑی کیسے بڑی اس کے بعد اس کا domestic implications کیا ہوئیں آپ کی گورننس پہ گورننس موڈل پہ اس میں میرا خیال ہے بہت سی چیزیں ہیں which came together to push us push us in the direction that we went کچھ میرا خیال ہے I always subscribe to the idea کہ شروع میں leadership transition بہت جلدی ہوگی maybe that's another one but hindsight is always 20-20 the important thing is کم از کم میرے تجزیے میں اور جو میرا experience ہے I think اس میں اب ہونے والی ہیں جس پہ focus کر کے اور ایک proper طریقے کے ساتھ کہ کیا چیز پوری ہو گئی کیا نہیں ہوئی اس سمت میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے لیکن وہ میں نے جو آپ کو پہلے کہا ہے کہ continuity of policy کے بغیر یہ چیزیں دو سال چار سال میں change نہیں ہوتی ہیں اور بہت جو اندیو چیزیں ہوتی کیا ہے اچھا آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں آپ تبدیل ہونی چاہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو تبدیلی جس کی توقع آپ کر رہے ہیں اس کے کوئی نشان نظر آ رہے ہیں اس کے کوئی نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ سوچ تبدیل ہو چکی ہے اور وہ وہ امپلیمنٹ ہونے جارہی ہے اور سوٹیل ملیٹری لیڈرشپ جو ہے there on the same page کوئی مجھے دو تین چیزیں بتا دیں جس سے ہمیں یہ احساس ہو کہ policy تو بن گئی ہے اس کی implementation بھی جو ہے وہ بھی اب نظر آنی شروع ہوگی سو پہلے تو بہت سی چیزیں جو اس policy میں وہ پہلے سے بھی ہو رہی تھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آج ہی شروع ہوں گی بکوز ایک policy آگی پر میں آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں connectivity is a major part ہم نے بہت بات کی ہے کہ جیو strategic location سے ہمیں shift کرنا ہے جیو economic location کی طرح کیونکہ ہماری territory for good or bad ہمیشہ اس کے اردگرد کوئی جنگ ہوئی ہمیں اس سے فائدہ پہنچا لیکن لقصان بہت زیادہ ہو گیا because we were thinking in a different paradigm اب جب connectivity کی بات ہے تو آپ کس طرح enhance کریں گے اپنی location کو جب ایک طرف انڈیا سے باتچیت نہیں ہے ایران isolated ہے افغانستان isolated ہے تو ایک ملک کیا کرے چائنہ is one option اور اس کو ہم نے کافی حد تک harness کیا ہے اس میں جو بھی سی پیک ہے اور بہت سی چیزیں ہیں پھر پچھلے تین سال میں سنٹرل ایجیا سے پاکستان نے زیادہ agreements کیے ہیں on trade and transit than we had in the past 60-70 years اس کا منطق کیا ہے منطق یہ ہے کہ افغانستان سے اگر آپ کو ایک physical corridor of connectivity ملتا ہے which is road infrastructure بعد میں شاید rail بھی ہو جائے تو سانا سنٹرل ایجیا اور یوریجیا جو ہے وہ آپ کے warm waters استعمال کرے گا جو کہ ان کا بہت دیر سے ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے so that's another one جس پہ پاکستان نے آپ کام کیا ہے actually اس سے میرا خیال ہے اب مجھے numbers نہیں پتا but revenue generation بھی شروع ہوئی ہوگی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آپ کی جو space ہے remittance کی manpower export اس پہ بہت سا کام ہو رہا ہے to see whether we can move from unskilled to semi-skilled and skilled lever right کس طرح آپ اپنی remittance بڑھائیں گے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ unskilled لوگی بار بھیجتے رہیں ٹارگٹ کر کے ان اکانومیز میں جہاں ایجنگ پاپولیشن ہے you will start getting more revenue so you know میں آپ کو وہ بتا سیتا ہوں جس میں میں انوال تھا in the biggest scheme of things i think Najم you will have to see the mindset change over time اور اس میں again میں ایک چیز repeat کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے economic security کے پرسپیکٹی سے جو میرا view ہے اگر آپ کی national kitty میں سو روپے اور آپ کی demand genuine demand دو سو روپے ہے آپ جس مرضی طرح distribute کر لیں اس پر لڑائیاں رہیں گے the powerful will get more the weak will get less and you will always have a very acrimonious relationship internally the first thing we have to do is ensure that your pie increases اور اس کا طریقہ ہے export-led growth باکی ساری دنیا نے کیا ہے and we have to move in that direction much faster اور دوسرا ہے کہ redistribution ہو رہی ہے کنی آپ اور میں اپنے privileges give up کرنے کو تیار ہیں to redistribute resources or not that's as much a societal question as it is a question for the state آپ نے ذکر کیا کہ connectivity is at the core of it اب connectivity کے دو dimensions ہیں آپ نے ذکر کیا یہ آپ کی export of manpower connectivity and remittances and the second is of course the original one which is regional تو اب بات یہ ہے کہ ریجنل کے اوپر تو I think we are in a far worse situation than ever before پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید افغانستان might be a conduit to central Asia بہت عرصے سے یہ خواب تھی but the situation today is far worse than it was 20 years ago آج تو افغانستان میں اتنی hostility towards Pakistan for a variety of reasons ہمارا خیال تھا کہ there would be a lot of friendship اس کا بالکل barak اس کے results نکل رہے ہیں اور ادھر انڈیا کے ساتھ there is no progress in terms of connectivity اور ایران کے ساتھ بھی there is not much going there چینا کے ساتھ بھی from all indications جس سپیڈ پہ سپیک شروع ہی تھی وہ سپیڈ تو اب نظر نہیں آرہی اور all sorts of other issues have cropped up which you know only too well تو مجھے ایک تو یہ ریجنل connectivity نظر نہیں آرہی گئی اور نہ ہی مجھے نظر آرہ کہ یہاں ہماری strategic leadership میں اتنی حمد ہے کہ اس ریجنل مجھے بحث مجھے ایک ایک دید آرہ ہی تی آرہ کچھ ریجنل آرہ کچھ ریجنل آرہ ریجنل içer آرہ اور اس کی طرف محفظ کو زیادہ دینائے کی طرفا ہوں۔ تو، یہ کی طرف سے ایک بہت کم بھی طرف طرف سے چاہئے اس کا علاقہ دورğı۔ اس پر مجھوم کریں. مجھوم کریں گے۔ I don't think Afghanistan's hostility is anywhere near what it was before last year and I don't, frankly anybody who studies Afghanistan should never have thought کہ وہاں پہ حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ تعلق بہت ہی اچھ ہو جائے but I think it's definitely not what it was India پہ اب تو I mean it's public you've talked about it, others have you know there was a sincere conversation at least to see کہ کیا کرنا ہے LOC کی ceasefire بھی اس سے نکلی ہے but I will tell you I wrote for years and years I'm on record, آپ میری writings پڑھلیں that Pakistan, India میں کوئی نہ کوئی space create honی چاہیے for our own advantage but also for the region میں آپ کو بالکل on record یہ کہتا ہوں since I was involved that's one country جس پہ میرا view بہت چینج ہوا ہے اور وہ view اس پہ چینج ہوا ہے کہ اس وقت جو Indian government ہے I absolutely see no hope left not because of us but because of them so you're right we're in a very difficult situation but قوموں کی strategies and policies should not be based on despondence we have to find genius of policy ہے کیا constraint environment میں آپ نے اپنے لیے space create کر دی اور اگر آپ وہ کریں گے تو یو گیٹس پیس otherwise some other countries will do it اور بہت سے ملکوں نے یہ کیا ہے no country finds itself in a position کہ سارا کچھ آپ کے لیے available ہے and you achieve that روانڈا کا ملک دیکھیں انیس سو چڑانوے میں مولک نہیں一گزسٹ کرتا تھا جنوسائی کھتم what did they do good leadership certain things they prioritized آج آپ جا کے ان کے indicators so I am frankly not pessimistic I think challenges ہیں بالکل ہیں اور اسی challenge میں آپ کو وہ space create کرنی ہے اگر آپ کی export آج زیادہ competitive ہو جائے I don't think anybody will not trade with you because you are Muslim I think we have to do certain things internally then worry about what the world has to say about us میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سارا focus جو ہے وہ external factors پہ ہے export of manpower, exports of cotton, exports of balance of payments and so on and so forth regional connectivity going from here to central Asia, gas and oil pipelines میرا سوال تھوڑا سا فرق ہو گیا because مجھے یہاں تو کچھ نظر نہیں آرہا مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ national security, human security کی بات ہوتی ہے تو isn't there a question of redistribution of wealth inside Pakistan اس وقت look at the way wealth is distributed in this country look at the way the poor are having to cope look at the way poverty levels are going up ہم نے آج تک کوئی ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے آکے یہاں redistribution of wealth کی بات کی ہو کہ امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں middle class squeeze ہوتی جا رہے ہیں where is this redistribution of wealth that should create human security وہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی national security policy کے اندر redistribution of wealth تو کوئی آپ نے بات نہیں کی مجھے لگتا ہے کوپی خراب تھی وہ سفہ میس ہو گیا بیچ میں سے آپ کی کوپی میں میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے بتایا کہ دو economic security کے پہلو ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں ایک is what I just talked about in terms of the external imbalance دوسرا ہے کہ اگر external imbalance آپ improve کر بھی لیں how do you redistribute the resources along two axes ایک haves and have-nots اور دوسرا to the peripheral and underdeveloped regions of Pakistan from the wealthy regions یہ جب analysis میں نے کیا تھا there is almost a hundred percent correlation between sense of alienation from the state sense of disempowerment and transfer of resources پیریفرل areas میں جہاں violence آپ کو نظر آئے گی یہ problem اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی so absolutely I think even more than the external element جو most important چیز ہے وہ redistribution ہے which is fair and in some ways equitable لیکن اس میں آپ ساروں کو because all of you are sitting in the hall and I am sitting here pointing a finger at myself نجم let me be very honest state کے vested interest ہیں ضرور ہوں گے state میں لوگ آتے ہیں leader اچھا ہے بور ہے وہ ساری بحث چلتی رہے گی until and unless the elite of Pakistan you and me agree to part with the resources and allow fair redistribution that pressure will never build on the state ہم جو مرضی کر لیں ہم جتنی مرضی بات کر لیں it is people sitting in this hall many of us who have to take the lead and show how that redistribution can happen اس ملک میں tax evasion ہے whether you like it or not the elite evade taxes اس میں state کی کوئی غلطی نہیں ہے state نے تو enforce کرنا ہے but society کا بہت سا رول ہے so I think we've moved away from the basic concept of citizenry تھوڑا سا ہم کر لیں باکی ریاست کر لیں so I think we can find we can find space that has to be done so who's going to do it یہاں جو inequality ہے it's not just that لوگ tax نہیں دیتے آپ پوچھ لیجیے یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں جن کو آپ نے یا ہم سمجھے ہیں کہ we are part of that elite let's just say one thing کہ اگر کسی کو یہاں پوچھا جائے کہ would you rather pay a tax to the government whichever government it is civilian or military or would you rather give charity to an NGO to do some good work most people will not trust the state and the organs of the state that is where we are today تو بات یہ ہے کہ آپ tax collect بھی کر لیں مگر اگر اپنے tax ہرتھیاریوں ہرتھیاریوں کی اوپر استعمال کرنا ہے اور اپنی perks and privileges کی اوپر استعمال کرنا ہے تو پھر why should people pay taxes تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ we keep talking about elite capture elite capture تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ national security policy کے اندر یہ elite capture کو کیسے ختم کرنا ہے will the elites do it یا کوئی انقلاب آئے گا یا کون کرے گا اس کو ہر قسم کی حکومت ہم نے دیکھی ہے ہم نے فوجی حکومتیں دیکھی ہیں ہم نے civilian حکومتیں دیکھی ہیں اب ہم نے حکومتیں بھی دیکھ لیں ہیں and yet the elite is getting richer and richer and the poor are getting poorer and poorer تو اب بات یہ ہے کہ it's easy to say کہ people here should pay taxes but I think even if they were to pay taxes is there any guarantee that they will not be stolen by the civil military bureaucracies that run this country I'm making a very serious comment because if the youth of this country believes that I want a guarantee from the state on something it will never be able to guarantee before I become a citizen of this state we have a very serious problem see for Najam to ask this question or me to reply it really doesn't matter Najam has been part of the state I've been part of the state I'm not sure we made too much progress in this area perhaps we use the same privileges but for the youth of this country the conversation about citizenry has to start with what is my responsibility and when I fulfill that then I do it let me also tell you very categorically tax is far more important than charity including as an article of faith so if someone thinks that I have made a hospital so my responsibility has been towards the state you are absolutely wrong because state has redistribution mechanism is only the wealth they get from you and we talk state state who is it's me and you yesterday I was in state and today I am in society so where does state come from state are the people who are in the system and they don't because when I come to society I don't tax and when I it only that if they have fallen then it will be right so I think it's a dangerous question honestly for youth of this country only think what responsibility because if you are saying that the strategy is then when the strategy goes down you go down too your responsibility is to fix the strategy but you can't do it till you do what you are supposed to do as a citizen start with you we have messed up this country you are going to fix it but fix it by showing responsibility not privilege thank you I think from the audience if people want to ask some question I can't see people because of the lights so and people looks in the 21st century I was here when I came here my son asked that mom you are going so why you you آپ جا رہی ہیں تو میں نے کہا بیٹا ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیا چینجز لانی ہے انہوں نے کہا کہ چینجز لانی ہے تو یہ آپ کو وہ بتائیں گے جو جن کو پتے نہیں چینجز کہاں سے لانی ہے نہیں میں تو میں ٹیس نہیں کر رہی ہوں میں ٹیس نہیں کر رہی ہوں میں ٹیس نہیں کر رہی ہوں آپ میرے بڑے ہیں ٹھیک ہے میں صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں جو میرے بچے نے مجھ سے پوچھا جو مجھے اس کا آنسر نہیں آیا اس نے مجھے پوچھا کہ جو بکٹر میں ان کو بلا کے پوچھے تو کیا وہ بہتر طریقے سے نہیں بتائیں گے کہ چینج کہا لانے کیوں جی کوئی جواب ہے دیکھیں پہلے تو I think انجازبات کا احترام کرنا چاہیے and if your son is asking this question it's a reflection of where our society is today میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک سوچ سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ victim ایک بارٹ ہے دوسرا نہیں میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں میں پڑھاتا ہوں میں اپنے students کو بھی یہ کہتا ہوں کہ victim ایک ملک ہے اور اس کا نام پاکستان اس کو خراب کرنے میں سب نے حصہ ڈالا ہے میں نے زیادہ ڈالا ہوگا کسی نے کم ڈالا ہے وہ الیدہ بیس لیکن میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو میں زیادہ victim یا آپ زیادہ victim اس سے فرق کیا پڑے گا کیا psychological comfort آپ میں سے کسی کو ہے یہاں پہ چاہے آپ باہر جہاز پہ آئے ہیں مرسیڈیز پہ آئے ہیں یا cycle پہ آئے ہیں کیا وہ psychological security ہم دیس ہوکے ہیں اپنے بچوں کو that's what we really should be talking about اور وکٹم ادھر صرف یہ ملک ہے کسی نے زیادہ نکسان پچھا ہے کسی نے کم پچھا ہے کسی نے کو فائدہ پچھا ہے but for the youth of this audience i keep repeating میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے the countries جو دو سو پرسنٹ سے زیادہ گروہ کی ہیں ان کے یہی مسائل تھے روانڈا میں کوئی انسان ہی نہیں رہ گیا تھا it was a complete genocide so despondence is okay but you have to fix this ورنہ if you do the same thing that the previous generation achieved i'm afraid we won't be where we want to be so you're absolutely right but صرف پاکستان کا سوچے and آہستہ 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 things will start falling in place achہ last question because the organizers are saying we're running out of time Dr. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے خریہ جی بہت بہت میرا ایک comment ہے اور ایک question ہے معید صاحب سے comment یہ ہے کہ I personally had this privilege of working with معید who led this phenomenal I think initiative as a by the way میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موید یوسف is the first civilian national security advisor of Pakistan this this itself speaks very high of him لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ he led this development یہ بلکل ٹھیک کہہ ہے انہوں نے ڈرافٹ نہیں کی اور یہ اس کی strength ہے کہ انہوں نے ایک consultative process national level کے اوپر لیٹ کیا اور ایک Pakistan کو پہلی national security policy دی اور اس national security policy میں national security کو redefine کیا which was first it was just geo strategic policy اور جس طرح ہم نے سنا اب یہ economic security کے طور پہ بھی سمجھی جاتی ہے یہ ایک human development security کے تناظر میں بھی سمجھی جاتی ہے اور most importantly Moeed Yousef became the face of Pakistan as a civilian national security advisor with this meaning of national security to take it to the rest of the world so I really want to want all of you to give him a big applause for this اور ایک منت جی اور Moeed میں یہ دوستی میں نہیں کہہ رہا I really mean it دوسری چیز یہ ہے اور میرا question یہ ہے کہ national security بن گئی بڑا اچھا consultative process تھا گورنمنٹ change ہو گئی آپ نے جیسے خود فرمایا یہ state کی ڈاکومنٹ ہے اب اس کو ہم نے implement کرنا ہے implement کرنے کے لیے اسم شن یہ ہے which I question اور میرا خیال ہے یہ غلط ازمشن ہے کہ the same people who are at the helm of affairs now and for foreseeable future are going to actually implement it پاکستان کے لوگوں کو citizenry that you are talking about what action they should take as people to ensure the implementation of this national security policy The same people who have been at the helm of affairs for 75 years not those who are in the helm of affairs now the same people who have been at the helm of affairs for 75 years how are they going to change their spots okay so me frankly kabhi I've never been Najm and I have been talking about this and writing about this I think for decades now I've never really sort of understood this constant focus on civil military in a way as if they always undercut each other actually the fact of the matter is for the most part my unique example experience maybe the time was such but for the most part both are thinking of the same things at the end of the day I don't think there's so big difference of which country to which sim to take in fact in fact allah Allah has and given overall overall look economic policy I'll tell you we have a big talk about this economic policy unfortunately there's no difference who is at the helm of affairs finance minister because policy is predefined economy tools are predefined real conversation is about governance and how to improve that if that thing will so lot of these concerns will address but our governance is not responsible I think it's neither political nor military I think what has happened is over time our system and the people responsible for implementing decisions you have talked about implementation our whole system is built around generalists we are people who are implementation but domain knowledge is not our civil service in fact any service is really about people who know a little bit about everything until you don't domain knowledge in today you will actually not be able to make the right policies and have the right implementation other society do talk sir you are talking I am going different direction because that answer is long that you want say I see a lot of young students in the crowd only sincerely civics subject reintroduce at every level of education we have not taught mine was the last generation for the past 35 years you ask all this time the kids they ask them to ask why is it that our country feels cows and cows but it doesn't look inside this is a very profound question and the reason is that we have moved away from teaching ourselves what is the of responsibility citizen that don't allow the state to do things they are not allowed to do there this change but if citizenry himself doesn't take this we have just talked about it elite capture it but last point please don't look at the state as the other state that I am the state I am the society tomorrow you will be a state and you will be a society so it's the same thing and only one thing matters where is Pakistan going if he will not go ahead then he will kill himself and he will kill himself this is wrong everything some will succeed and some won't we don't want this for our country thank you very much thank you aplausos 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 موسیقی